میں مبارک بادی دینا چاہتا ہوں اس ایڈمنیسٹریشن کو کہ انہوں نے یہ جو انڈسٹریل پیکیج آج دیا ہے یہ صحیح معنوں میں ہمارے نو جوانوں کے لئے خوشتبری ہے کیونکہ اگر ہماری آن ایمپلائیمنٹ کا کوئی جواب ہے تو یہی ہے کہ اگر یہاں انڈسٹریلائیزیشن ہوتی ہے ہمارے چار سارے چار لاکھ نو جوان اس میں ایجسٹ ہو سکتے ہیں اور جو انسینٹیوز جس میں رکھے گئے ہیں مجھے پکہ یقین ہے کہ جو انڈسٹریلیس اس کی طرف کافی لوگ لوگ آئیں گے کیونکہ پانچ پرسند کا جو اس میں انڈرس سبونشن کا ہے یا جی ایس ٹی کی جو سویسلٹیز دیں گئی ہیں مجھے پکتہ یقین ہے ایٹ شوڑ اٹریکٹ گوڈ انویرسپنٹی گوڈ اسٹیٹ اور یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے میں ہندوستان کے وزیراعظم کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہندوستان کے ہوم مینسٹر کو بھی ایک ہی وعدہ فرمان کا کہ ہمیں ایک انڈسٹریل پیکیج ایسا دے دی گئے اور ہماری لیکٹرنل گوڈنر صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پر خودی ذاتی محنت کر کے اس کو آج منظر عام پر آیا ہے اور میں اپیل کرتا ہوں جو ہماری انڈسٹریل فیٹرنٹی ہے پہلے آپ نے ریاست میں کیا ہمیں بھی سامنے آنا چاہے اور پہلے دیکھیں کہ ہم ہی اس کا فائدہ اٹھائیں اور جو ہندوستان کی باقی ریاستوں میں انڈسٹریلس ہیں ان کی لئے بھی ہم اپیل کریں گے کہ بھائیے اس کا فائدہ اٹھائیے اور یہاں انویسمنٹس کریں ہماری اگر ہمارا گہنہ مانا جائے ہمارے لئے گہنہ ہے جو پرک باری ہوئی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے برک کے ساتھ کچھ مشکلات ہیں میں ضرور یہ مانتا ہوں کہ لوگوں کو مشکلات روڈز کلیر نہیں ہوئے ہیں بہرحال بیجلی کی دیکھتیں کہیں پہ رہی ہیں لیکن پھر بھی ایڈمنیسٹریشن نے کہیں کہیں پہ جہاں میں دیکھتا ہوں کہ بیجلی اس بار ریلیٹیولی بیٹر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ ہی کہیں گے ہاں روڈز کی کلیرنس میں کافی ٹائم لگا ہے شاید پرپیرنس نہیں تھی اور اسی لئے عوامی حکومتیں جب ہوتی ہیں عوامی حکومتوں میں یہ چیزیں بڑی پریارٹی لیتی ہیں کیونکہ لوگوں کی تکلیفیں جو پبلک کے نمائدے ہوتے ہیں ان سے زیادہ کلی نہیں سب گلت ہے بے گناہوں کو اگر مارا گیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہندوستان کے وزیر عظم اور ہندوستان کے ہومینسٹر نے اس کی سخت نوٹس لی ہوگی ہم نے ایس پارٹی اور میں نے بزاتی خود as the president of this party اور انشاءاللہ میں آپ کو کہوں گے جس طرح شوپیان میں سچائی منظر آم پہ آئی آپ کو وعدہ کرتا ہوں ہم اس میں بھی کوشش کریں گے کہ سچائی منظر آم پہ آئے اگر بے گناہوں کو مارا گیا ہے یہ acceptable نہیں ہے کسی بھی سیولہ اس سوسائیٹی میں acceptable نہیں ہے ہماری سیاست میں آپ کو سچ کہوں گا اپنی پارٹی کی سیاست جو سچ پہ مبنی ہے ہم تو کبھی نہیں یہ ایکسپٹ کریں گے جو سچ ہے سچ مندر آم پہ آنا چاہے اور لوگوں کو پتہ لگنی چاہے کیا سچ ہے 4G میرا پہلا مدہ نہیں تھا میرا پہلا مدہ ڈیفنیٹلی سٹیٹوڈ ہے پروٹکشن آف جابز ہے پروٹکشن آف لینڈ رائٹس ہے 4G is required ہمارے بچوں کو زورت ہے لیکن میں 4G کے لیے نہیں نکلا ہوں کہ 4G کے لیے میں سامنے آیا ہوں 4G is an important thing آپ کو میں بتاؤں گا اسی طرح آج آپ دیکھیں کی ایس میں آج انہوں نے ایج جو ریڈیوز کی ہے 32 سال اگر پہلے چالیس سال تھی سنتیس سال جنرل کٹیگری میں تھی آج کیوں بتیس کی ہے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ ایج واپس سنتیس سال کی جائے پانچ سال سے بچے اکم پرپیار کر رہے ہیں اوور نائٹ یہ نادر شاہی حکم نکل رہے ہیں اگر پورے ملک میں کامپیٹیٹوی اکزام کے لیے 37 years اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب